موسیقی آج رول چلنجر بینگڈور اور پنجاب کنگز کے بیچ میں میش کھلا جا رہا ہے آج کے میش میں بینگڈور نے توف جیتا اور پہلے گیند بازی چونی پنجاب کے طرف سے اوپنی کرنے آئے شکر دوان جو کی پنجاب کنگز کے کیپٹر نے ان کا ساتھ دیا جونی بیشٹو نے شکر دوان نے 37 بول میں 45 ار منائے جن میں 5 چوکے ایک چھکا شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ 121 کا رہا جونی بیشٹو نے 6 بول میں 8 ار منائے جس میں 2 چوکے شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ 133 کا رہا شکر دوان کو میکفیل نے آؤٹ کیا کیس پکڑا ویراد کولی نے جونی بیشٹو کو محمد فیراز نے آؤٹ کیا کیس پکڑا کولی نے پب پرب فیم رہن فنگ نے 17 بول میں 35 رنگ کی تیج پاری کھیلی جن میں دو چوکے دو چھکے شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ 1505 رنگ کا رہا سوری ایک فر فیتہ لیف کا رہا ان کا ویگیٹ لیا میکفیل نے کیس پکڑا انوچ راوت نے لیا ہم لیونگ شٹون نے 13 بول میں فترہ رنگ بنایا جن میں ایک چوکا اور ایک چھکا شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ ایک فر تیف کا رہا فیم کرن نے فترہ بول میں 33 رنگ بنائے جن میں تین چوکے شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ بھی ایک فر پیتیف کا رہا لیا رب فنگ رنگ فنگ کو میکفیل نے آؤٹ کیا کیس پکڑا انوچ راوت میں لیا ہم لیونگ شٹون کو میکفیل نے آؤٹ کیا کیس پکڑا انوچ راوت نے فیم کرن کو یش دیال نے آؤٹ کیا کیس پکڑا انوچ راوت نے جیتے شرما کو محمد فیراز نے آؤٹ کیا کیس پکڑا انوچ راوت نے جیتے شرما نے بیف بول میں 35 رنگ بنائے سوری فترہ فن بنائے جن میں ایک چوکا اور دو چوکے شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ ایک فر پیتیف کا رہا ششانگ سنگ نے آٹ بول میں 21 رنگ بنائے چن میں چوکا اور دو چکے شامی لے ان کا اسٹائک ریٹ 262 کا رہا ہرپیز برانڈ نے دو اوور میں دو رن بنائے ان کا اسٹائک ریٹ سو کا رہا اسی طرح پنجاب کی ٹنگز کی بیٹنگ کافی اچھی نہیں رہی پھر بھی ان کا اسٹائک ریٹ 177 کے پاس پوجھ گیا ہے اگر رسی بی کو یہ میٹ جیتنا ہے تو رسی بی کو 177 بنائے پڑیں گے جس کے لیے سیپ ڈیپلیسی جو کی آرسی بی کے قبطان ہے وہ اور ان کے ساتھ اوپننگ پہ آتے ہیں ویرارٹ کولی ان دونوں کو اچھا اسٹائپ دینا ہوگا تاکہ میٹر اولورس پر دباؤ کم رہے اگر دیارٹ کولی اور ڈیپلیسی نے پاری کشوہ تابہ ٹوڑ کی تو آرسی بی 16 اوور کے پہلے پہلے ہی میچ آفانی پر جیت سکتی ہے آرسی بی کی بولنگ کا لیکھا جھکا کچھ اس طرح ہے محمد فیراج نے چار اوور میں چھبی فرن دیئے جن میں دو زکیٹ بھی لیئے ہیں ان کی ایکو نمی چھے پوئنٹ پچاسٹم نقی رہی جسٹ دیان نے چار اوور میں چھبی فرن دیئے ایک ویکٹ بھی لیا ان کی ایک ویکٹ پانچ پوئنٹ 45 کی رہی دو وائٹ بول بھی فیکی الوبری جوزیب جو کہ کافی مہنگیں ثابت ہوئے جوزیب نے چار اوور میں چھبی فرن دیئے ایک ویکٹ لیا ان کی ایکو نمی دف پوئنٹ 45 کی رہی کیمرون گرین نے دو اور میں انیس رنگ دیئے ان کی اکانومی نو کی رہی میانک ڈاغر نے تین اور میں چوئی فرنگ دیئے وکیٹ نہیں لیا ان کی اکانومی گیارہ پرنٹ تیس کی رہی لین میکسن نے تین اور میں انتیس رنگ دیئے دو وکیٹ لیے ان کی اکانومی لگ بگ دف کی رہی ہے پہلا وکیٹ گیرا جونی بیشٹو کا سچا رن پر دوسرا وکیٹ رب سنمن سنگھ کا بہتر پر کیفا وکیٹ گیرا لیام روینشٹون کا نائنٹی ایٹھ رن پر شکہ دھون بھی نائنٹی ایٹ پرن کا وکیٹ گیرا سیم کن کا وکیٹ گیرا ایک فو پچاس پر جتے شرما کا وکیٹ گیرا ایک فو چوپن پر لکش کا پیچھا گھرنا اتر ہے ریب ڈوپلسی جو کی آسو بیٹنگ میں کپتان ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں گرارٹ کولی گرارٹ کولی نے چوئیس پول میں سیتیس فرن کی تیز پاری کھیلی جن میں آٹھ چوکے شامیل ہے ان کا اسٹرائک ریٹ ایک فو چوپن ان کا رہا فیب ڈوپلسی نے سات بول میں تین ان بنائے ان کا اسٹرائک ریٹ بی ایلیفن کا رہا کیمروڈ گرین نے پانچ بول میں تین ان بنائے ان کا اسٹرائک ریٹ ساٹ کا رہا ڈوپلسی کا وکیٹ لیا کگیسو رابڑا نے کیج پکڑا سیم کرن نے رابڑا کافی اچھی فرم میں لکھائی دے رہے ہیں کیمروڈ گرین کا بھی بکیٹ لیا رابڑا نے کیج پکڑا شرمہ نے جیتے شرمہ نے اگلے بلے باچ ہے رجت پارٹیدار پارٹیدار نے آٹھ بول میں آٹھ رن بنائے جن میں ایک چوکہ شامیل ہے ان کا اسٹرائک ریٹ سو رنوں کا رہا دیگلوڈ کو جیت کے لیے بی فور میں ایک فو فیتل رن کی جھوڑت ہے جن میں سے 57.9 بن چکے ہیں وہ بھی 5.2 اوور میں آنے والے بلے باچ گلین میکسیل دنیسٹ کارتک انہوچ راوت ہے دیکھتے ہیں آٹھ پیدر کی ٹیم لکھش کا پیچھا کرنے میں سپس رہے گی یا پھر پنجاب کی ٹیم لکھش کو بچا پائے گی بنے رہی ہمارے ساتھ ویرات کولی کی ففٹی ہو چکی ہے ویرات کولی اگتی بول میں پچا فن پر کھیل رہے ہیں اور پارٹی داگ سولہ بول میں اٹھ ہڈا پر دس آور ہو چکے ہیں جن میں آرفی بھی نے ایٹی سائی فن بنائے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پر دوستوں کو بتائیے کہ اس بار کا آئی پیل کونٹ فی ٹیم جیسے گی اور آپ کونٹ فی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو میری ہم تو چنہائی سپر کرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ دو نی کا آخری آئی پیل ہے آپ کسے سپورٹ کر رہے ہیں کمینڈ بکس پر جلو بتائیے گا اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ہم آپ کو آنے والے اپڈیٹ دیتے رہیں گے بنے رہیے ہمارے پاتھ پیاجے کرکٹ ٹھینکس پور وچنگ دھنیاواد